ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک آدمی کی کھیمے کی پاس سے ہوا تو دیکھا وہاں قریب میں ایک ہرنی بھندی ہوئی تھی اس ہرنی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی کہ اس آدمی نے مجھے سکار کر کے پکڑ لیا ہے جبکہ جنگل میں میرے دو بچے ہیں یہ آدمی نہ تو مجھے زبا کرتا ہے کہ مجھے راحت ملے اور نہ ہی مجھے چھوڑتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا سکوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تجھے چھوڑ دوں تو کیا دودھ پلا کر واپس آ جائے گی تو اس نے کہا ہاں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا رو گئی اور اپنے بچوں کو دودھ پلا کر تھوڑی ہی دیر میں واپس آ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہن دیا اتنے میں وہ آدمی آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیا یہ ہرنی ہمیں بیچو گے تو اس نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کو حدیعہ ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قسم خدا کی میں نے سنا کہ ہرنی جنگل میں زور زور سے کلمہ سہادت پڑھتی تھی